اسم و اجتاز السماء جلالا كَأَزِيدُ أَسْرَابَ الْغُيُومِ جَمَالا پاکستان کی صحافت کے آسمان کے چمکتے دمکتے ستارے جنہوں نے اپنی پروگراموں اپنے تجزیوں تبصروں اور تحرینوں کے ذریعے پاکستانی صحافت میں ایک نئی طرح ڈالی ہے ہمارے آج کے مہمان محترم جناب حامد میر صاحب آپ کے یہاں اس پروگرام میں آمد پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں بہت شکریہ عبدالعب محمدی صاحب آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی میر صاحب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنے حوالے سے بتائیے کہ آپ کا جو آبائی تعلق ہے وہ کہاں سے ہے اور تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کس شعبے میں حاصل کی میں لاہور میں ہی پیدا ہوا اور میری تعلیم جو ہے وہ ساری لاہور ہی کی ہے اور سینٹر مارڈل سکول لوئر مال جو ہے وہاں سے میں نے میٹرک کیا تھا اور بی اے کیا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے اور ایم اے کیا پنجاب یونیورسٹی سے کس سبجیکٹ میں ایم اے ایم اے میں نے کیا جی ابلاغیات میں جس کو اب ایم اے صحافت بھی کہتے ہیں اخبارات میں اس وقت لکھنا کیا تھا جب میں تیسری یا چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا تو کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اخبار میں لکھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے جی صبح گھر میں تین چار اخبار آتے ہیں اور اس میں ایک اخبار جو ہے اس میں ہمارے والد صاحب کی تحریر جو ہے وہ شائع ہوتی تھی تو ہمیں بھی شوق ہوا ہم بھی کچھ لکھیں تو اس زمانے میں جو مشرق اخبار تھا وہ بڑا پاپولر تھا تو اس میں ایک بچوں کا مشرق آتا تھا بچوں کا مشرق تو اس میں میں نے کوئی کہانی لکھ کے بھیج دینی وہ چھپ جانی نوائے وقت میں جو بچوں کا صفحہ ہے اس پر میں کچھ لکھ کے بھیج دیتا تھا وہ چھپ جاتا تھا تو اس طرح چلتا 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 سلسلہ اور کرتے کرتے پھر جب میں کالج میں پہنچا تو میں نے پھر انگریزی اخبارات میں لکھنا شروع کر دیا پاکستان ٹائمز میں ڈان میں دی مسلم تھا جو اسلامباد سے چھپتا تھا تو جب میرے والد صاحب کو پتا چلا کہ میں نے اس طرح یہ لکھنا لکھانا شروع کر دیا وہ چاہتے تھے کہ آپ دینی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر لیں آپ باقی دنیاوی علوم حاصل کر لیں صحافت کی طرف نہ آئیں بعد میں پھر جب ہم صحافت میں آئے تو ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارے والد صاحب کیوں کہتے تھے کہ آپ صحافت میں نہ آئے تو میں اگر ان کا انتقال نہ ہوتا انیس سو ستاسی میں بڑے پرسرار حالات میں ان کا انتقال ہوا تھا اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو محترمہ بیریزی بھٹو ہمارے گھر تازیت کے لیے آئیں تو انہوں نے جب وہ تازیت کے بعد واپس جاری تھی تو جاتے جاتے مجھ سے پوچھا بھئے تم کیا کرتے ہو تو میں نے کہا جی میں تو کرکٹ کھیلتا ہوں تو انہوں نے کہا تو میں نے پھر جو ہے وہ اس کے بعد ایک دن جنگ اخبار میں اشتہار آیا ضرورت برائی سابریٹرز تو میں نے اس میں وہ درخواست بھیج دی میرا ریزلٹ آ چکا تھا بی اے کا میں نے درخواست لگا کے بھیج دی انہوں نے ریٹن ٹیسٹ کے لیے جب بلایا تو میں جو تیسری جماعت سے لے کے اور بی اے تک مختلف اخبارات میں نے جو کچھ بھی لکھا تھا وہ سارا پلندہ اٹھا کے ساتھ لے گیا تو میرا جب انٹرویو ہوا تو مجھے یاد ہے زیاد شاہد صاحب نے بڑا سخت انٹرویو انہوں نے کیا تو انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی تو انہوں نے میرا ایک ریٹن ٹیسٹ بھی لیا ترجمہ کروایا انگریزی سے اردو سب کچھ کروایا تو پھر میرا اپرینٹس کے طور پر میں بھرتی ہو گیا ٹرینی سابریٹر ساتھ میں میں نے ایم اے میں بھی داخلہ لے لیا اور اگر میرے والد صاحب حیات ہوتے تو مجھے کبھی بھی ایم اے جنرلزم یا میس کمیونکیشن نہ کرنے دیتے کیونکہ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے یہ فراڈ ہے کیونکہ یہ ہماری یونیورسٹیوں میں جو جنرلزم پڑھائی جاتی ہے اس کا عملی جنرلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جب ایک دفعہ ایک زمانے میں تھوڑے عرصے کے لیے وہ جب شعبہ ابلاغیات جامعہ پنجاب کے وہ سربراہ بنے تو انہوں نے سلیبس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی کوئی تھوڑے سے کامیاب ہوئے تھوڑے سے کامیاب نہیں ہوئے تو اس طرح یہ یعنی کہ میں نے آپ کو ایک سیدھی سی سچائی بتا دیا ہے کہ اگر میرے والد صاحب زندہ رہتے تو شاید میں صحافت کی طرف نہ آتا لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا تو اس لیے میں آ گیا بعد میں پھر کافی عرصے بعد سمجھائی وہ صحیح کہتے تھے کہ اس طرف نہیں آنا چاہیے مجھے